موسیقی ان کی شخصیت ان کا جو فکری کام ہے اس کے جو اثرات ہیں ہم لوگ جو بالخصوص پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ایک خاص سیاسی موقف کے تناظر میں دیکھتے ہیں میں آج آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ مولانا بلکلہ حماعزاد کی شخصیت ان کا فکری سفر ان کا کام ان کے اثرات یہ آپ کی جو فکر یا آپ کی جو شخصیت تھی اس کی جو پرداختی ابتدا تھی اس پہ کیسے اثر انداز ہوا اور خود مولانا بلکلہ مازات کی اس حیثیت کو بطور انسان اور بطور ایک اپکری شخصیت کے ماضی کی روشن مثال ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پوری معاقلے کو میں تو اس کو بڑی بدقسمتی کی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض سیاسی اختلافات کی بنیاد پر لوگ اس درجہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیات کے علم فکر اور ان کے فیض سے محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو معلنہ اول کلام آزاد ہماری تاریخ کی غیر معمولی شخصیت میں سے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میری تو مشونما کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اپداہی میں یا صوفی مزاج لوگوں سے باستہ پڑا اور یا زیادہ تر جو بریلوی نکتہ نظر کے علماء تھے ان کو سنا ایسی جگہ تھا میں اگرچہ اپداہی تعلیم مولوی نور احمد صاحب سے پائی اور وہ میرا اپنا احساس ہے کہ دیوبندی نکتہ نظر کے علماء میں سے تھے تاہم بات کے زبانوں میں زیادہ تعلق بریلوی نکتہ نظر کے علماء سے رہا میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جمعہ کے خطبے سنیں پیلائی تقریریں سنیں وہ زیادہ تر مالانہ عبد طاہر محمد نقشبن صاحب بھی تھی اس پس منظر میں یہ بہت مشکل تھا کہ اس طرح کی شخصیات سے تعریف ہو لیکن جب ہائی اسکول میں گئے یعنی پان جماعتیں پوری ہو گئیں اور اس کے بعد ہائی اسکول میں گئے تو وہاں ہماری چھوٹی سی لائبریڈی تھی اسکول کی کچھ اس کی وساطت سے اور کچھ بعض وہاں اساتذہ کی گفتگونوں سے بعض دوسری شخصیات کا تعریف ہونا شروع ہوا اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے گویا ایک طرح سے دامن پکڑ لیا وہ شائری میں اقبال تھے اور نصر میں عبدالقلام آزاد تھے عبدالقلام آزاد علامہ اقبال اور اس کے بعد مالانہ سید عبداللہ صاحب مہدودی میں تو ان کو اپنے شیوخ سلاسہ کہتا ہوں یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طبیعت کی بھی تربیت کی ذوق کی بھی تربیت کی سوچنے کا انداز بھی بنایا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو بعد میں میری شخصیت میں نمودار ہوئیں اس کی بنیادیں انہی لوگوں نے ڈالی تو اس لیے اسکول کے زبانے میں میں نے بہت پڑھا ان کو بہت چیزیں مجھے یاد ہو گئیں یہ تذکرہ اور یہ خبار خاطر اسی طرح علامہ اقبال کی بھانگے درہ بال جبریل یہ سب اسی زبانے میں پڑی اور سارا سارا دن اس کی مشکل تراکیب کو سمجھنا ہے اس کا پسمندر جاننا ہے یہ خوش قسمتی تھی کہ عربی فارسی سے آگائی ہو رہی تھی یا کافی حد تک ہو چکی تھی تو اس لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ پسمندر موجود ہو وہ اسی پسمندر میں اردو زبان لکھتے ہیں اقبال کے ہاں بھی یہ بہت ہے اور عبدالقلام آزاد کے ہاں بھی بہت ہے تو عبدالقلام آزاد ایک بے مثل نصر نگار ہے اگر آپ قور کر کے دیکھیں تو آہستہ آہستہ ان کی نصر میں وہ چیز پیدا ہوئی جس کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے غبار خاطر میں آتا ہے غبار خاطر اس وقت بھی آپ اگر اٹھا کر پڑھیں تو وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے بہت خوبصورت اسلوپ بات کہنے کا اپنا ایک منفرد انداز بس اس کو عبدالقلام کا انداز ہی کہا جا سکتا ہے ان کے جو بدترین دشمن تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلم پر کیسی قدرت دی ہے بیان پر کیسی قدرت دی ہے عاصف علی نے اگر یہ کہا تھا کہ اردو زبان کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ وہ عبدالقلام کی زبان پر بولی گئی اور ان کے کلم سے لکھی جئی تو غلط نہیں کہا تھا حسرت نے بھی اگر یہ کہا کہ جب سے دیکھی عبدالقلام کی نصر نظم حسرت میں وہ مزانا رہا وہ غلط نہیں کہا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آدمی کسی ذوق کے مرحلے میں یا کسی خاص قفیت میں اگر ان تحریروں کو آج بھی پڑھتا ہے تو اس میں بڑی زندگی بڑی حرارت بہت غیر معمولی قوت ہے تو عبدالقلام کی ابقریت میں تو کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی یعنی جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے علوم و فنون پر ایک گرفت حاصل کی جس طرح اپنی بات کہنے کا سلیکہ پایا یہ تو اپنی جگہ ہے پھر یہ کہ اس شخصیت سے جو روایات قائم ہوئی یعنی عظیمت کیا چیز ہے استقامت کیا چیز ہے جیل کیسے کارٹنی ہے اپنی بات کیسے کہنی ہے دوسرے کے لیے عزت اور احترام کو کیسے ملعوض رکھنا ہے بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک روایت کی بنیاد بن گئے اب قلعہ احمد عباد میں وہ گرفتار ہیں چار سالہ غالباً جس میں وہ وہاں گرفتار رہے ہیں اس میں آپ صرف وہ خط پڑیے جو انہوں نے اپنی اہلیہ کی وفات پر لکھا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہے چیزوں کو دیکھنے کا کیا ذوق ہے اپنے آپ کو کیسے انہوں نے وہاں پابرجہ رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں اور کس طرح ایک غیر معمولی روایت کا اندی ہے کہ وہ لوگ جو قوموں کی قیادت کے لیے اٹھیں ان کے ہاں عظیمت اور استقامت کیا ہونی چاہیے اور ان کو کس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے تو عبالقلام کی شخصیت کے اتنے پہلو ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو ان کے نکتہ نظر سے اختلاف ہوا میں نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگر نظری لحاظ سے دیکھئے تو عبالقلام کی بات ہی ٹھیک اور اگر عملی لحاظ سے دیکھئے تو قائد عظم کا فیصلہ ہی صحیح تھا یعنی قائد عظم کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میری قوم ہے یہ قوم جیسی ہے اس کا جو پس منظر ہے یہ جن حالات سے گزر چکی ہے اس میں اس کے سامنے ایک منزل رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کم چکم ان علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کر لے جن علاقوں میں اس کو اکثریت حاصل ہے یہ اقتدار پر رہی ہے اس کے پیچھے ایک ہزار سال کی تاریخ ہے یہ اپنی نفسیات کے اعتبار سے اس برنے صغیر ہند میں ہندووں کی اکثریت کے نحاب کو گوارہ نہیں کرے گی تو اگر دیکھیں تو عملی تجزیہ کے لحاظ سے یہ بات بہت کبھی لگتی ہے لیکن اگر آپ نظری طور پر دیکھیں تو ابو الکرام کی بات میں بڑا بزن تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ برے صغیر ہمارا ملک ہے یہ پورا کا پورا ہمارا ملک ہے اس وقت ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں یہاں بہت بڑی بڑی سلطنتیں اب ختم ہو گئی ہیں جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھی یہ قومی ریاستیں اب اس اصول پر بنیں گی کہ ہر شخص کو جو ان کے اندر رہتا ہے برابر کی حیثیت حاصل ہے لوگ اب امریکہ میں رہتے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت تو اور قوموں کی ہے تاہم وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک برابری کی حیثیت حاصل ہے وہ قانون کی نگاہ میں برابر ہیں وہ کسی کے محکوم نہیں ہیں تو یہ چونکہ تبدیلی دنیا میں آ رہی تھی اور اس تبدیلی کو بتدریج مخکم ہونا تھا تو وہ نظری لحاظ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں یہی روایت ڈالنی چاہیے تو اگر آپ خالص اس بنیاد پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بہت مستقبل میں دیکھ رہا ہے یعنی اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سلطنتوں کے دور کے ختم ہونے کے بعد یہ حاکم اور محکوم یہ ختم ہونے جا رہے ہیں ان کی جگہ کچھ دوسری روایت لے رہے ہیں وہ لینے میں کتنا عرصہ لیں گی کب لیں گی کتنا وقت لگے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مستقبل کو دیکھ کر خالص نظری بنیادوں پر ایک رائے انہوں نے قائم کی اور پوری استقامت کے ساتھ اس رائے کو بیان کیا اس کے باوجود کہ ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی مسلمانوں نے ان کو ایک لحاظ سے چھوڑ دیا لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لگوش نہیں ہے ان کی زبان پر کبھی کوئی بھری بات نہیں آئی انہوں نے کبھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کبھی پستی کا کوئی جملہ بھی نہیں کہا کسی دور میں اپنی بات کہی نظری لحاظ سے اس کے دلائل دیئے ہر موقع پر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی اور پھر پوری یقصوی کے ساتھ جو کچھ سمجھا اسی کو بیان کی یہ کسی بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے اس کے مقابل میں قائد عظم کا ذاویہ نظر عملی نوعی ہے اور عملی لحاظ سے وہ ٹھیک تھا کیونکہ مسلمان قوم اس وقت جس صورتحال میں ہے اور جس صورتحال میں اس وقت بھی تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قائد عظم نے محسوس کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے الہدگی کا نکتہ نظر پیش کر دیا یہ اس وقت کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہر شخصیت کو اس کے حقیقی احترام کے مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے اس کے نکتہ نظر کو اس کی زاویہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مخلص آدمی جب کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو وہ کن کن زاویوں سے رائے قائم کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے ان کے کوئی پندرہ بیس سال ہیں جو الحلال البلاق کے سال کہلاتے ہیں اس میں انہوں نے مسلمان قوم کو بیدار کیا ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا بہت سے مذہبی اور فکری معاملات میں ان کی بڑی غیر معمولی رہنمائی کی اور یہ بات جو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ کوئی ہے ایک طرح سور پھونک دیا ان کے اندر مسلمان اب یہ زیر بیس نہیں ہے کہ اس میں جو افکار انہوں نے بیان کیے خیالات بیان کیے ان سے مجھے کتنا اتفاق ہے کتنا اختلاف میں بہت سی ان چیزوں سے اختلاف بھی رکھتا ہوں تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک شخص کی عظمت اس کا کردار اس کی صیرت اس کی استقامت اس کا علم اس کی وسط مطالعہ اس کی ابقریت وہ بہرحل یہ تقادہ کرتی ہے کہ اس کو سلام پیش کیا جائے اور اس کی اس حضمت کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اس سے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کیا جائے اختلاف علمی آراء سے بھی ہوتا ہے اختلاف فکری مقدمات سے بھی ہوتا ہے اختلاف سیاسی تدبیروں سے بھی ہوتا ہے اختلاف کرنے کے لیے آپ کوئی اس کی کوئی یادت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی شاہستگی کے ساتھ تہذیب کے ساتھ کہیے کہ ہم فلا شخص سے خواہو بہت بڑا آدمی کیوں نہیں ہے ان دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں کہیے ضرور کہیے لیکن یہ کام کبھی نہ کیجئے کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو گیا ہے آپ پھر یہ خیال کریں کہ آپ مجھے اس کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرنا ہے غلط زبان استعمال کرنی ہے اپنی پستھکری کا ثبوت دینا ہے جو لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ ثابت نہیں کرتے کہ ان کی اپنی تربیت بڑی ناکس ہوئی انہوں نے خود انسانیت کے شرف کو کبھی جانا نہیں ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی ضاویہ رکھتے ہیں وہ مختلف ضاویہوں سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے وہ کسی سے اختلاف کے باوجود اس کی عظمت کے اعتراف کا ظرف نہیں رکھتے تو ابوالکلام ہماری تعریف کی بڑی عظمتوں میں سے ہے یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی عظمتوں کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں ایک انتہائی ابقری شخصیت ایک عالی کردار اور سیرت کا بہترین نمونہ آراز سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اختلاف کریں یہ کام سب بہت آپ نے خوبصورتی سے بتایا ایک پہلو اور جس پر میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا تبادلے خیال ہو آپ سے عبوالکلام آزاد علی رحمہ کا جو فکری سفر ہے آپ نے بیان کیا فکر شاولی اللہی سے متاثر ہوئے حکومت الہیہ کی ایک فکر کو آگے لے کر بڑھے پھر اس کے بعد سیاسی زندگی کا آغاز پھر کانگریس اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ان کا اپنا نکتہ نظر تھا ہندوستان کے اندر کو رہے اس کی ایک وزارت کو بھی سنبھالا انہوں نے ہمارے ہاں عام طور پر سمجھے جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قائم شدہ تصورات کو اس طرح ریویو کر رہا ہے ریوائز کر رہا ہے ری لرن ری تنگ کر کے تبدیل کر کے آگے بڑھا ہے تو اس کو کسی شخصیت کے عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے تو وہ یہ کہتے تھے پھر انہوں نے یہ کہہ دیا اور ان کے اندر تو مثلا کوئی استقامت ہی نہیں ہے کہ ایک بات کہی تھی اس پر کھڑے رہتے اس کا ذرا تجزیہ کیجئے گا کہ ایک اتنا بڑا آدمی جس نے ہزاروں صفات کا لیٹریشر ایک نکتہ نظر کے اوپر لکھا ہو پھر ماحول اور بدلتے ہوئے حالات کو روح اثر کو اس نے سچائی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے قائم شدہ تصورات اور اپنی خیالات کی حسیری سے آزاد ہو جائے کسی بڑے آدمی کا یہی سفر ہوتا ہے یعنی دنیا میں جو غیر معمولی شخصیات ہیں وہ ماں کے پیٹ سے اپنے تصورات لے کر نہیں آتی افلاتون جب شعور کی عمر کو پہنچا تو افلاتون نہیں تھا ارستو بھی ارستو نہیں تھا کانٹ اور ہیگل بھی کانٹ اور ہیگل نہیں تھے آدمی جب شعور کی آنکھ کھلتا ہے تو اس کے گرد و پیش میں جو علوم فنون ہوتے ہیں انہی سے متاثر ہوتا ہے وہ پہلے سے جو علم کی روایت موجود ہوتی ہے اسی کو ساتھ لے کے چلتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بس وہیں کہو کر رہ جائے آدمی بڑا ہے سوچتا ہے غور کرتا ہے وہ جس کو ایک موقع کے اوپر ایک بڑے عارف نے کہا تھا نا کہ یہ صرف پتھر ہیں جو تبیل نہیں ہوتے یعنی انسان تو اگر فیلوا کے شعور رکھنے والی مخلوق ہے تو وہ سوچے گا غور کرے گا چیزوں کا تجزیہ کرے گا ان کا پوش مارٹم کرے گا اور پھر سفر کرے گا اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے نا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم یعنی میں بتراشتا ہوں پھر ان کی پرستش کرتا ہوں پھر ان کو توڑ دیتا ہوں تو بڑے لوگوں کا سفر یہی ہوتا ہے اس سے سیکھنا چاہیے یعنی وہ کس طریقے سے نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں اللہ تعالی شعور کی عمر فرض کر لیجئے کہ آپ کہیں کہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں آدمی شعور کو پہن جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بیس تیس چالیس سالی ہوتے ہیں جن کے اندر اس کا فکر مختلف مرائل سے گزرتا ہے ان میں اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ جو کچھ میں نے سیکھا جو کچھ میں نے سمجھ لیا پندرہ بیس سال کی عمر تک اب اس پر میں متحجر ہو گیا ہمارے ایک وزرک کہا کرتے تھے کہ میں تو فوسیلائزڈ ہو گیا اپنے افکار اور اپنے خیالات پر تو اس وقت میں نے ان کے خدمت محرز کیا تھا کہ یہ کونسا کرنامہ انجام دیا آپ نے دنیا میں اللہ نے پتھر تو پہاڑوں کی صورت میں بہت بڑے بڑے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں یہ جو پانچ چھ فٹ کا انسان ہے اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اپنے اوپر بھی غور کرتا ہے اور اپنے پاس موجود علم پر بھی غور کرتا ہے اس علم پر جب آپ غور کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس کے اندر اترتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اپنے افکار کی غلطیاں واضح ہوتی ہیں ان کا اطراف کرنا یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی میرا نکتہ نظر ٹھیک نہیں تھا اور اس کے بعد نئی بات کو اسی زور کے ساتھ پیش کرنا یہی بڑے لوگوں کی تاریخ ہے ورنہ تو کوئی چیز بھی آپ جو دیکھتے ہیں نہ سائنس میں نہ علوم میں نہ سماجیات میں نہ عمرانیات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی آدمی جب شعور کی آنکھ کھولے گا تو اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنے گا اسی کو مانتا ہوا زندگی شروع کرے گا جو کچھ اس کو پڑھایا جائے گا اسی کو علم سمجھے گا یہ چیلنج کرنے کا مرحلہ آتا ہے اور چیلنج کرنے کا مرحلہ دو دن میں نہیں آ جاتا اس میں ایک ایک چیز کو اٹھا کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے کیا استدلال ہے ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کا جذباتی تعلق ہے آپ بھی انہیں دلائل فرام کرنا شروع کریں بہت سے لوگ اپنی زندگی کا لاعملی اس پر بناتے ہیں یعنی وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہماری قوم میں کیا چیزیں بہت محبوب سمجھی جاتی ہیں اب اگر آپ انہی چیزوں کو دلائل فرام کریں انہی کے اوپر اپنی خطابت کے جوہر دکھائیں انہی کے لئے اپنے قلم کی ساری توانائیاں صرف کریں تو وہاں بات بہت ہو جاتی لیکن اگر آدمی اپنے باطن میں صحیح طریقے کا شعور رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خدا نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں تو پھر وہ ہر ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے اس سے نئی دنیایں وجود میں آتی ہیں نئے افکار پیدا ہوتے ہیں نئے طریقے سوچنے کے سامنے آتے ہیں ہمارے ہاں تو لوگ اس سے متواہش ہو جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ایک شخص نے انتہائی غلط افکار پیدا کیے وہ بھی ہمارے لئے بڑی قیمتی مطا ہے اس لیے کہ وہ سوچ کے نئے ذاویے کھول دیتا ہے نئے انداز متعارف کرا دیتا ہے کسی صحیح الفکر آدمی کے لئے بہت سی بنیادیں فرام کر دیتا ہے میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے کتنا شدید اختلاف ہے غلام احمد صاحب پرویز کے نکتہ نظر سے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض چیزوں کی طرف سوچنے کی راہ دکھانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے تو ایک ایسا شخص کہ جس سے آپ بنیادی اختلاف رکھتے ہیں جس کے فکر کو آپ اصل اور اساس میں غلط سمجھتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر جاتے ہیں مالانہ سید ابلانہ صاحب بودودی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے ان کی آگوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے لیکن انہوں نے جو ذوق پیدا کر دیا چیزوں کو دیکھنے کا جو مطالعے کے لیے وسطیں میرے سامنے کھول دیں اور اسی پدائی عمری میں یہ بتا دیا کہ چیزوں کو دیکھنے کے کیا آزواق ہوتے ہیں میں آج بھی ان کا مرہونے منت ہوں اگرچہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا پورا کا پورا جو دینی فکر ہے اس کو میں اصل اور اساس کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا یہ ساری چیزیں اسی وقت آدمی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے لیے کوئی تاثب پیدا نہ کر لی اپنی راہ اس سے کھوٹی نہ کر بیٹھیں بلکہ چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جس طرح کہ ایک زندہ اور بیدار آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے تو انسانوں کا اصلی شرف یہی ہے لوگ کیونکہ بڑے آدمیوں سے واقف نہیں ہوتے بڑے آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء ہیں بہت سے دانشور ہیں وہ تو وہی راگ سنا رہے ہیں جو پہلے سے ہیں تو یہ کہاں سے آگئے ہیں لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو نئی دنیایں پیدا کرتے ہیں تو ابوالکلام کے آپ اس دور کو دیکھیں جب وہ الحلال اور بلاغ میں سور پھوک رہے تھے اس دور کو دیکھیں کہ جب وہ استخلاص بطن کی جدوجہت کر رہے تھے اس دور کو دیکھیں جبکہ ان کو یہ چیلنج درپیش ہوا کہ مسلمان قوم نے ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے قائد عظم محمد ری جناہ کے نکتہ نظر کو ترجیح دی تو ہر دور میں آپ کو عظمت کا ایک نیا پہلو سامنے دیکھیں